سلمیر کے دورے پر رہیں گے جہاں پر وہ پریٹن سے جڑے لوگوں سے سیدھا سنباد کریں گے سی ایم اچھو گیلوت مشن دوزار تیس پر بھی سجاو مانگیں گے اور اس دوران مکہ منطری ویاباریوں اور کانگریس کے دگجوں سے سنباد کریں گے سی ایم کے اس دورے کو لے کر پرشاہ سن نے سرکشاہ کے انتظام کرنے شروع کر دیا ہیں آپ کو بتا دیں کہ سی ایم گیلوت بھارت پاکستان کی سیما پر اسی تنوٹ ماتا مندر بھی جا سکتے ہیں مہنچ رہے ہیں صوبے کے اس مہدپون علاقے میں تو زائر سی بات ہے کہ تنوٹ ماتا مندر جا سکتے ہیں اسے لے کر کے تیادیاں تیز ہو گئی ہیں جو مکہ منطری جی نے یہاں کافی چیزیں دی ہیں پچھلی بار بجٹ دو گوشناؤں میں بھی انہوں نے ڈولا وارو جو کامپلیکس دیا تھا اس کے لئے بھی کام ہو رہا ہے پریٹن کے لئے جہا 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 جرورت تھی تو وہاں پرساسن سے جو پستا ہوا ہے اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں جو پریٹن کے لوگ جو پریٹنوں کے ساتھ کام کرتے ہیں چھ سات سو لوگوں کو ان کو کھڑ دیئے ہیں تاکہ ان کو کسی پرکار کی لپکہ گری نہیں ہو پروپر ڈھنگ سے جو پریٹن کا رہا ہے وہ ہمارے راجستان کے لئے اچھی چیزیں لے کے جائے تو وہ ان کو ڈھنگ سے گائیڈ کر سکے تو گائیڈوں کا اچھا کام ہوا ہے تو جو ہٹنوں سے جڑے ہوئے ہیں پریٹن سے جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں سے جسم جلی کے لئے سواد کریں گے چھلے آکے پڑھیں گے کھیندریہ منتری گرجندر سنگھ شکھاوت نے ویدھان سبا چناؤ لڑنے کے چرچاؤں کو فلحال خارج کر دیا ہے میڈیا کے سوال پر گرجندر سنگھ شکھاوت نے کہا کہ یہ فیصلہ کھیندریہ نیتری تو کرے گا دیکھیں پارٹی کا نیرنے تو پارٹی کرے گی اوپر پارلیمنٹری بورڈ کرے گا اوپر کیا دکھاری کریں گے لیکن ابھی تک اس ویچے پر کوئی جرچہ نہیں ہوگی اور بی کانیر سے خبر جہاں پر گیلوت سرکار کے کیابنٹ منتری گوویندرہ میگوال نے کھیندریہ منتری ارجون رام میگوال پر بڑا حملہ بولا ہے کیابنٹ منتری گوویندرہ میگوال نے کہا ہے کہ ارجون رام ایک گیر راجنیتک وقتی ہیں وہ اگلا چناؤں ہاریں گے ارجون رام کو ویدھان سوا چناؤں میں چناؤتی دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بینا جنتاکر والے منتری دلت اتیچاروں پر چھپ رہتے ہیں انہوں نے ایک کے بعد ایک کئی حملے کیے آپ کو بتا دیں کہ ارجون رام میگوال اور گوویندرہ میگوال ایک ہی سماس سے آتے ہیں اور دونوں کے بیچ میں لگاتار اب سیاسی آروپ پرتیاروپ کا سلسلہ تیز ہوتا و نظر آ رہا ہے اور ارجون جی آپ رسے کے ٹول بند کر کے اور جو کانگریس کے خلاف بول رہے ہیں آنے والے سمیں میں جنتا آپ کو سبق سکھائے گی تو ارجون رام جی ہے گیر راجنیتک وقتی اس کو بہت بڑا دکھا رہے ہیں اور میں ساپ طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اگلی بار جب یہ بیکنے سے پارلیمنٹ لڑیں گے میں آج ہی گوشنا کر رہا ہوں کہ ارجون رام بری طرح سے آ رہے گی اور اسے بیچ سیکر سے بڑی قبر مل رہی ہے جہاں پر سیکر کے سانسد بھارتی جنتا پارٹی کے سوامی سمیدانند سرسوتی کو فون پر دھمکی دی گئی ہے سانسد کے سائٹ نے دادی اتھانے میں اسے لے کر کے کیس درست کروایا ہے گرگاو کی فائننس کمپنی کی محلہ کرمچاریوں نے فون کیا تھا اور اروپ ہے کہ سانسد کو دھمکی دی گئی سانسد کے بتانے کے باوجود بھی پیسوں کو لے کر دھمکی دی گئی ہے کسی محلہ کا گارنٹر بتا کر کے پیسے لینے کی دھمکی دی گئی سانسد سمیدانند سرسوتی کے پاس بار بار اس طرح کے پون کیے گئے اور اب پولیس میں کیس درست کروانے کے بعد پولیس اس پورے معاملے کو لے کر کے جانچ کر رہی ہے چلے آگے بڑھیں گے خالجوالہ سے بڑی خبر ہے لورنس گینگ کے نام سے دو کرمچاریوں کو دھمکی دی گئی ہے لورنس بشنوئی کا نام لے کر جان سے مارنے کی دھمکی دینے والے آر اوپی کو فلال پولیس نے گرفتار کیا ہے بزلی بیبھاگ کشنپورا میں کاریر دو کرمچاریوں کو یہ دھمکی ملی کاجوالہ پولیس نے معاملہ درج کیا اور آر اوپی کو گرفتار کر لیا جس سے پوستاج جاری ہے اسے بیچ کوٹا سے بڑی خبر کوچنگ سٹی میں ایک بارفر سے آتما ہتیا کی گھٹنا سامنے آئی ہے یوپی نیوازی ایک چھاتر نے آتما ہتیا کر لی اپنے کمرے میں فانسی لگا کر کے موت کو گلے لگا لیا اوٹر پردیش کے مہاراج وینج کا رہنے والا تھا یہ چھاتر بیس سال کے محمد تنویر نے سوسائٹ کیا ہے کناڑی تھانا پولیس معاملے کو لے کر جانچ کر رہی ہے اور کناڑی کے علاقے میں رہ کر کے اس کے پتا کوچنگ چھاتروں کو پڑھاتے ہیں کناڑی تھانا پولیس معاملے کی تفتیش میں جھٹ گئی ہے لیکن ایک کے بعد ایک سوسائٹ کی گھٹنائیں رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے کوچنگ سٹی میں ایک اور سوسائٹ کی گھٹنا سے کوچنگ سٹی ایک بار پھر سے دہل گئی ہے بانسوارہ کی رازطلاب تھانا علاقے میں اس دیتہ اگرپورا میں ایک 19 سال کے یوک نے شراب کے نشے میں آ کر اپنے ہی گھر کے اندر ساری کا فندہ بنا کر کے اپنی جان دے دی گھر میں موجود پریجنوں کو اس بات کا جب پتا چلا یوک کا اسپتال لے کر کے گئے لیکن ڈاکٹروں نے اسے مریت گھوشت کر دیا یہاں پر شراب کے پوسٹ مارٹم کے بعد پولیس نے یوک کا شراب پریجنوں کو سپرد کیا ہے فانسی لگاتے وقت اس یوک نے شراب بھی رکھی تھی نرشے میں تھا فلحال پولیس یوک کے فانسی لگانے کے کارنوں کا پتا لگا رہی ہے تو چلے آگلی خبر کا رکھل لیتے ہیں دنلی کے آئی ایس بی ٹی علاقے میں خالستانی آتنگ کی پننوں نے فلائی اوور کی دیواروں پر اور کچھ انے جگہوں پر بھی خالستان سمرتیت سلوگن لکھوائے ہیں دنلی پولیس کے ادھکاریوں کی طرف سے اس بات کو لے کر جانکاری دی گئی ہے کہ افیاد درج کر اب پورے معاملے پر جانچ کی جا رہی ہے اسے لے کر خالستانی آتنگ کی پننوں نے ایک ویڈیو جاری کیا اور اس کے پہلے پننوں نے پندہ اگست اور جی ٹوئنٹی کے پہلے بھی دلی انٹی انڈیا سلوگن دلی میں لکھوائے تھے دونوں ہی معاملوں کا خلاصہ سپیشل سیل کی اوڑ سے کیا گیا تھا اور آروپیوں کو گرفتار کیا گیا تھا فلال دلی پولیس نے سبھی سلوگن پر پینٹ کروا دیا ہے تو ہی پنجاب میں کپورتھلا کے بھلت سے کانگریس ویدائی سکھپال سنگھ کھیرا کو آج صبح چنڈگر سے گرفتار کر لیا گیا پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان کے خلاف ڈرگ تذکری کو کلے کر کے ایک پرانا مقدمہ درست تھا جس پر خاروائی کی گئی ہے انہیں اریسٹ کیا گیا ہے جانکاری کے مطابق سکھپال کھیرا کو دوہزار پندرہ کے ایک پرانے ڈرگ کیس کے معاملے میں پولیس جانت کر رہی تھی اب آکرکار گرفتاری ہو گئی ہے خیرا کی اس میں ڈی آئی جی کے اگوائی میں ایس آئی ٹی کا گٹھن کیا گیا تھا جس کی رپورٹ کے آدھار پر اب ان کی گرفتاری ہوئی ہے اس ایس آئی ٹی میں دو ایس ایس پی بھی شامل رہے ہیں جبکہ سکھپال کھیرا کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک جھوٹا کیس تھا سپریم کورٹ نے بھی انہیں اس کیس میں رات دی ہے یہ پنجاب پولیس نے یہ قدم اٹھایا ہے سراسر جنگل رات ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے اس میں کوئی تتھے نہیں ہے جو تمام ایف ای آر کی پرسیڈنگ سپریم کورٹ نے سکے کر دی ہو کوئیش کر دی ہو جس میں نوٹس رکاردین سٹے ہو گیا ہو ای ڈی کو اس میں کیس میں ہے کیا جو آٹھ سال پرانا کیس ہے یار اس میں کچھ نہیں ہے سکھپال سنگھ کھیرا کوئی غلط کام ہو سکتا کر رہے ہو یا کچھ کیا ہو لیکن سپکال سنگھ کھیرا نشہ نہیں بیچتا ہے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور چلی آگے بڑھیں گے ایشن گیمز میں بھارت کا شاندار پردشن جاری ہے اور دیش بھر سے خلاڑیوں کو بڑھائی کا سلسلہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے بھارت کا شاندار پردشن اور شوٹنگ میں بھارت نے ایک اور گولڈ میڈل جیتا ہے دس میٹر ائر پسٹل پرش ورگ میں ارجن چیما سرب جوت سنگھ اور شیو نروال کی ٹیم نے شاندار پردشن کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس دوران بھارت نے گولڈ میڈل جیتا ہے بھارت کا یہ گولڈ اور اس کی شاندار جیت کو لے کر کے پدھان منتری موڈی نے اپنے ایکس ہینڈل سیٹ ٹیم کو بڑھائی دیا ہے شب کامنائی دیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شیئے کھیلوں میں ہماری دس میٹر ائر پسٹل پرش ٹیم نے شوٹنگ میں ایک اور سوڑن جیتا ہے سرب جوت سنگھ، ارجن سنگھ چیما اور شیو نروال نے اپنی ستھیکتا اور کاشل سے پورے دیش کو گوروان ویت کیا ہے میں انہیں بھائی دیتا ہوں ان کے بھوشے کے پریاسوں کے لئے شب کامنائی دیتا ہوں یہ بھائی سندیش پدھان منتری کی طرف سے دیا گیا ہے پدھان منتری نرند موڈی نے دیش کے کھلاڑیوں کو بھائی دی ہے سونا جیتنے پر مہاراشٹر میں گنپتی ویسرجن کو لے کر کے تہیادیاں اور پختہ انتظام ہیں آپ کو بتا دیں کہ سولہ ہزار سے زیادہ پولیس کے جوانوں کی تیناتی کی گئی ہے ڈرون کیامروں سے بھی بھیڑ پر نظر رکھی جا رہی ہے جہو چوپاٹی پر بھاری بھیڑ اس وقت نظر آ رہی ہے اور گنپتی بھپا موریا کے چاروں طرف نارے گونج رہے ہیں گنپتی بھپا اب ویدائی کو لے جا رہے ہیں جہو چوپاٹی پر ویسرجن کا کارکرم لگاتار صبح سے جاری ہے لوگوں نے جہو چوپاٹی پر بھگوان گنیش کا ویسرجن کیا ہے پوجا ارچنا ارادنا کے بعد یہی کامنا ہے امیدیں ہیں کہ اگلے برس بھپا پھر سے لوٹیں اور سکھ سمردی لے کر کے آئیں سواستے لے کر کے آئیں پیار بھائی چارہ پریم لے کر کے آئیں اسی کامنا کے ساتھ ویسرجن کا دور چل رہا ہے تو ادر کوٹا میں بھی گنپتی ویدائی کو لے کر کے کوٹا پوری طرح سے سجا دیا گیا ہے تکیار ہے اور آج قریب دو لاکھ سے زیادہ لوگ ساکشے بنیں گے اس مہا آئیوجن کے جہاں پر انت چطردشی اور جلوس دونوں کے ساکشی بننے والے لوگ جلوس میں آنے والے خریب دھائی لاکھ لوگوں کے لئے آلو بڑوں کا پرسات تیار کیا گیا ہے جگہ جگہ سواگت دوار ہے اور تمام ترقی ویوستائیں ہیں اس کے ساتھ ہی سرکشا ویوستائیں بھی پکٹا کی گئی ہیں تو کوٹا میں دھارہ 244 لاگو اس کی پالنا کروانے پر چپے چپے پر پولیس پرشاہ سن کے ادھکادی تینات ہیں سرکشا کی ویوپا کی انتظام ہیں قریب 3500 سے زیادہ پولیس کرمی الگ لگ جگہوں پر تینات کیے گئے ہیں شہر بھر میں سو سے زیادہ ڈرون اور CCTV کیامری لگائے گئے ہیں اور ان سب کے ساتھ ہی 20 ایڈیشنل ایس پی 29 ڈی ایس پی رینک کے ادھکاری بھی کوٹا شہر میں آج سرکشا کا زمہ تنبھالیں گے بڑا آئیوجن ہے اسے لے کر کے پولیس بھی چاکچو بن ہے چطردسی کے پرو کے ساتھ میں آج پورا کوٹا اتصاف میں ڈوبا ہوا نظر آئے گا دھائی لاکھ سے زیادہ لوگ آج نکلنے والے جلوس میں سامل ہوں گے سکتر سال پرانی پرمپرہ ہے جسا مہر بھرگن آج ہوگا اور خلال دیکھ سکتے ہیں کوٹا کا پرانا علاقہ رامپورا جس کی تصویر پوری طرح سے دلہن کی طرح یہ سجا ہوا ہے پورا جو کوٹا کا پرانا چھیتر ہے پرکوٹا کے اندر کا جو چھیتر ہے وہ پوری طرح سے آج سجا ہوا ہے دن میں بھگوان گجانت کا جلوس شروع ہوگا ڈیڑھتوں سے زیادہ جو جھاکیاں ہیں وہ اس جلوس کا حصہ ہوں گی درجانوں اکھاڑے اس جلوس کے ساتھ میں چل رہے ہوں گے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس پانچ کلومیٹر کے جلوس کے سفر میں پورا کی پورا جو علاقہ ہے وہ کلس چھاؤنی میں تبدیل نظر آئے گا اندازہ آپ اسے لگا سکتا ہے کہ 3700 سے زیادہ پولیس کرمی سورکچہ کا جمعہ سامالیں گے قریب قریب 20 ایڈیسنل ایس پی کو ذمہ داری دی گئی ہے 29 ایس پی رنگ کے عدیکاری ایسے میں تمام جو پولیس عدیکاری ہیں وہ سورکچہ کا جمعہ سامالیں گے 100 سے زیادہ جو ڈران کیمرہ CCTV کیمرہ جو ہے وہ جلوس مارک پر لگائے گئے ہیں اور بڑے پیمانے پر جگہ جگہ سواغت کھانے کی پینے کی چیزوں کا جو انتظامات ہیں وہ کیا گیا ہے دیر رات تک گھنے سویسر جان کا سلسلہ چلے گا اور پوری طرح سے گھنپتی اوچساو میں آنان چطور رسی کے پرگ کی دھوم میں پورا جو کوٹا ہے وہ آج دھوبا ہوا نظر آئے گا اور اسے کے ساتھ اس بلیٹی نے فیلالت نہیں آپ دیکھتے رہیے نیوزیٹین راجستان موسکار